مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز بن سعود کے بارے میں عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا تھا آل سعود نے تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی ملک کو سعودی عرب کا نام دیا سعودی عرب کے حکمران ہاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس دولت کی کمی نہیں سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھی ان میں سے 17 بیویوں کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے اب آل سعود کے شاہی ہاندان کے شہزادوں کی تعداد 7000 سے بھی زائد ہو چکی ہے وفات پا جانے والے شاہ عبداللہ کا تعلق بھی آل سعود خاندان سے تھا آل سعود خاندان کا تعلق 18 سدی میں جزیرہ نمہ عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام دو سدیوں پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران پر رکھا گیا ہے شیخ سعود کے بیٹے محمد نے سن 1744 میں مذہبی عالم محمد بن عبدالوحاب سے اتحاد کر لیا محمد بن عبدالوحاب ہی نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا بہت ازا سعود بن محمد کی نسل کو سن 1818 میں عثمانی افواج ترکی کے ہاتھوں شکست ہوئی لیکن اس کے چھیں برس بعد ہی سعود ہاندان نے سہرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا سن 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشتی قبیلے کو بدحل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحقم بنا لیا اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر دیا یہ سلسلہ جاری رہا اور سن 1913 میں حلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا دوسری جانب سن 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے حلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے شریف مکہ کا منصب فاطمین مصر کے دور میں سن 967 میں قائم کیا گیا تھا شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں آزمین حج و عمرہ کا انتظام و انسرام ہوتا تھا حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد سن 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیئے اور آخر کار سن 1925 میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دحل کر دیا عبدالعزیز بن سعود نے سن 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی آج اس شائع ہاندان کے مجموعی افراد کی تعداد تقریباً 25000 جبکہ اسر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے اس قدامت پسند ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز سن 1938 میں ہوا جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد 45 بنتی ہے 9 نومبر سن 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سعود کو ان کے جانشین مقرر کیا گیا 2 نومبر سن 1964 کو شاہ سعود کرپشن اور نائحلی کے الزامات کے تحت محضول کر دیا گیا اور ان کے سوتیلے بائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا شاہ سعود کی وفات سن 1979 کو جلاوطنی میں ہوئی جدید سعودی عرب کے معمر کا حتاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارت سن 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اسلام آباد میں واقعہ فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا تھا اس کے بعد سعودی عرب کی حکمرانی شاہ فیصل کے سوتیلے بائی شاہ حالد کے حصے میں آئی اور وہ سن 1982 میں اپنی وفات تک حکمران رہے اس کے بعد شاہ فہد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی عمر سے دو سال چھوٹے شاہ عبداللہ کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا سن 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے 2005 میں شاہ فہد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ شاہ عبداللہ نے لے لی جمعہ کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سوتیلے بائی سلمان بن عبدالعزیز نے لے لی ہے جو اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ ہیں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مرحبا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ